ابراہیم نے کہا کہ فرشتو اب تمہارا اصل کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرح بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کی پتھریاں برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں پس وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا پھر اس بستی میں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا اور جو لوگ عذابِ علیم سے ڈرتی ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں نشانی چھوڑ دی اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فیرون کی طرف کھلا ہوا موجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمن پر مو موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابلِ ملامت کرتا تھا اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی اور قومِ سموت کی حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو پس انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے پھر وہ نہ تو کھڑے رہنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے اور آسمان کو ہمی نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کو ہر طرح کی قدرت ہے اور زمین کو ہمی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں اور ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تو تم لوگ اللہ کی طرف دور چلو میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناو میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی جو پیغمبر آتا تو وہ بھی اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وسیعت کر مرے ہیں نہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں تو اے نبی ان سے مو موڑ لو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں اللہ ہی تو سب کو رزق دینے والا ہے زور آور ہے مضبوط ہے سو کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے پھر جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کوہ تور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورک میں اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے سمندر کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ سچ مچ پڑنے لگیں تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہی ہیں جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یقصہ ہے جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے جو پرہزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہوں گے اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزق کے عذاب سے بچا لیا کہا جائے گا کہ اپنے عمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں کو ہم ان کی بیویاں بنا دیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی رہے ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے عمال میں پھنسا ہوا ہے اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے وہاں وہ جام شراب کی چھینہ جھپٹی کریں گے جس کے پینے سے نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی جو ان کے آس پاس پھریں گے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور دوزق کی گرم ہوا کی عذاب سے ہمیں بچا لیا اس سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے بے شک وہ احسان کرنے والا ہے مہربان ہے تو اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے لئے زمانے کی گردیش کا انتظار کر رہے ہیں کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی شریف کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنا لائیں کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کہ داروغہ ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سن کر آتا ہے وہ کھلی سند لے کر آئے کیا اللہ کی تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے اے پیغمبر کیا تم ان سے کوئی معافظہ مانگتے ہو کہ ان پر تعوان کا بوجھ پڑھ رہا ہے یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ لیتی ہیں کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے اللہ تو ان کے شریک بنانے سے پاک ہے اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ ایک تہبتہ بادل ہے پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس روز کا سامنا کر لیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے گی اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور بھی عذاب ہے لیکن ان میں کی اکثر نہیں جانتے اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کرو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ستارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق یعنی ہمارے نبی نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ یہ خواہش نفس سے کچھ بولتی ہیں یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل نے جو طاقتور ہیں پھر وہ پوری طرح بیٹھے جبکہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے پھر وہ قریب ہوئے پھر مزید نیچے آگئے تو وہ دو کمان کے فاصلے پر ہو گئے یا اس سے بھی کم پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو حکم بھیجا سو بھیجا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل کو ایک اور بار بھی اترتے دیکھا ہے صدرت المنتحہ کے پاس اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بہت ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی بھلا تم لوگوں نے لات اور عزہ کو دیکھا اور تیسری مورتی یعنی منات کو مشرکو کیا تمہارے لئے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لئے بیٹیاں یہ تو بہت ہی بے انصافی کی تقسیم ہوئی وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ محض خیال و گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہی ہیں حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے سو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کی ہاتھ میں ہے اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لئے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند بھی کرے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے موسم کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں وہ صرف خیال و گمان پر چلتے ہیں جبکہ خیال و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی مو پھیر لو ان کے علم کی یہی انتہا ہے تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کی عامال کا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماںوں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ جو پرہزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے مو پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی اور ابراہیم کے صحیفوں کی جنہوں نے حق کے تاعت اور رسالت پورا کیا وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے اور یہ کہ وہ ہساتا اور رولاتا ہے اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے اور یہ کہ وہی دونوں جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے اور یہ کہ قیامت کو دوبارہ اٹھانا اسی کا ذمہ ہے اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور وہی مفلس کرتا ہے اور یہ کہ وہی شیرہ نامی تارے کا بھی مالک ہے اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی غرص کسی کو باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا پھر ان پر جو چیز چھا گئی سو چھا گئی تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا یہ پیغمبر بھی پہلے کے خبردار کرنے والوں میں سے ایک خبردار کرنے والے ہیں آنے والی یعنی قیامت قریبہ پہنچی اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا اے کافروں کیا تم اس کلام پر تاجب کرتے ہو اور ہستے ہو اور روتے نہیں اور تم غفلت میں پڑے ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قیامت قریبہ پہنچی اور چاند شک ہو گیا اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے اور ان کو ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی لیکن ڈراوے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے تو تم بھی ان کی کچھ پروانہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناغوار چیز کی طرف بلائے گا فوراں آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئے ٹڈیاں ہوں اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تقزیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی گیا تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں بس تو ہی بدلہ لے لے پس ہم نے زور کے میسے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمیں جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نور کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے قوم آہاد نے بھی تقزیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا ہم نے ان پر ایک رہتی نحوست کے دن میں زبردست آندھی چھوڑ دی وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑی ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی خجوروں کے تنے ہیں سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے قوم سمود نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا تو کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے نہیں بلکہ یہ جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ لیا پھر اسے مار ڈالا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک زور کی آواز بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے بار والے کی چورا چورا ہو جانے والی بار اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے لوت کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوت کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات کے وقت بچا لیا اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں اور لوت نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرابی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو اور ان پر صبح صویرے ہی ٹھہر جانے والا عذاب آنازل ہوا تو اب میرے عذاب اور ڈراؤوں کے مزے چکھو اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے ڈر سنانے والے آئے تھے انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے اے اہلِ عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں عذاب سے کوئی چھٹکارہ لکھ دیا گیا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے اصل میں ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہوگی بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مقتلا ہیں اس روز مو کے بل دوزق میں گھسیتے جائیں گے کہا جائے گا لوگ اب آگ کا مزہ چکھو ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھبکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے عامال ناموں میں درج ہے یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ لیا گیا ہے جو پرہزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی سچی بیٹھک میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں کسی کو پست کرنے کسی کو بلند کرنے والی جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤگے تو دہنے ہاتھ والے کیا کہنے دہنے ہاتھ والوں کے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں وہی اللہ کے مقرب ہیں نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے بعد والوں میں سے لالو یاکوت وغیرہ سے جڑاؤ تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لے لے کر اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں ظاہر ہوں گی اور میوے جس طرح کہ ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی بڑی آنکھوں باری خوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی یہ ان کے عمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے وہاں نہ وہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا اور دہنے ہاتھ والے کیا کہنے ہیں دہنے ہاتھ والوں کے وہ بے کانٹوں کی بیریوں اور تہب تہہ کیلوں اور لمبے لمبے سائیوں اور بہتے پانی کے چشموں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے ہم نے ہی ان ہوروں کو پیدا کیا تو ان کو کواری بنایا اور شہروں کی پیاری اور ہم عمر یعنی دہنے ہاتھ والوں کے لیے یہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ تھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہ ہو تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے پھر اسی سے پیت بھرو گے پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے پھر پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے امٹ پیتے ہیں انصاف کے دن یہ ان کی زیافت ہوگی ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم ڈالتے ہو کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے آجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں سو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کر دیں اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرو سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے ردبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے پانی کی زیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا یہ بات واقعی یقینی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی اول اور وہی آخر اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور پھر بھی پوشیدہ ہے اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس میں چڑھتی ہے سب اس کو معلوم ہے اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے لوگوں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرج کرو اب جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرج کرتے رہے ان کے لئے بڑا ثواب ہے اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ اور اگر تم کو یقین ہو تو وہ تم سے اس کا اہد بھی لے چکا ہے وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرج نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرج کیا اور جنگ کی وہ اور جس نے یہ کام بعد میں کیے وہ برابر نہیں ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں مال خرج کیے اور کفار سے جنگ کی اور اللہ نے سب سے ہی ثواب نیک کا وعدہ کیا ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے کون ہے جو اللہ کو نیک نیتی سے قرض دے تو وہ اس کو کئی گناہ ادا کرے گا اور اس کے لیے عزت کا صلح یعنی جنت ہے جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور دہنی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہیں ان میں تم ہمیشہ رہو گے یہی بڑی کامیابی ہے اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہمارے لیے انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ پس وہاں نور تلاش کرو پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب ہے تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے لیکن تم نے خود اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور ہمارے لئے گردیش زمانہ کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا اور فضول آرزو نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو وہ شیطان بڑا فریبی فریب دیتا رہا تو آج تم سے کوئی معافظہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے کیا ابھی تک مومنوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو حق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی پھر ان پر طویل عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے ہیں ان کو کئی گناہ ادا کیا جائے گا اور ان کے لئے عزت کا صلح ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان کے عمال کا صلح ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی بھی ہوگی جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت اور آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو بھری لگتی ہے پھر وہ کھیتی خوب زور پر آتی ہے پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے اور دنیا کے زندگی تو دھوکے کا سامان ہے بندوں اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کسا ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے کوئی مسئیبت زمین میں اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ کام اللہ کو آسان ہے تاکہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بگھارنے والے کو دوست نہیں رکھتا جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو شخص روح گردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے لائقِ حمد و سنا ہے ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور میزانِ عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور لوہا پیدا کیا کہ اس میں اسلحہِ جنگ کے لحاظ سے زور بھی بہت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے بے شک اللہ زور آور ہے غالب ہے اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا سو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں پھر ان کے پیچھے انہی کے تدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل انعیت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور ترکے دنیا والی نئی بات تو خود انہوں نے نکال لی ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا عجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں مومنوں اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا عجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے